میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک موجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قائل اللہ و قائل الرسول میں ان کے دلوں میں عصمت قرآن کی ان کے دلوں میں حضور کی محبت یہ تو سمجھئے کہ ہونی ہی چاہیے ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالیجوں کی یونیورسٹیوں کی جس میں مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال دالے وہ شخص اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اس میں خود اقبادی ہیں ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے ہمارا ایک اپنا سواجی نظام ہے ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں آج کا نوجوان الحمدللہ اے یا اسلام کی وہ جد و جہود جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اقبادی ہے we have confidence ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے مکمل دین ہے اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ جبکہ ہم محکوم تھے انگریس کے ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی جو جاتا تھا اکثر اور بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا دنوں نہیں سمجھتا تھا اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ان کا لباس ان کی وضا قطع ان کی تہذیب ان کا کمدن ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا میں اس تہذیب کے اس علاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکلی ہے اس کے اندر کوئی پائے داری نہیں ہے جمک تہذیب حاضر کی یہ سنعائی مگر جھوٹے نگوں کی ریضاکاری ہے اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کمعیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازد پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے فلسفے کا طالب میں وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی اس کے جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا قرآن کی تلاوت بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے ہیں اللامہ اقبال سے ملنے وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی جیسے بڑے وکیل اس کے لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی خوبصورت جلدیں بلی ہوئی ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی بڑا پروفیسر اس کی سٹڈی اس کی کتابیں بڑی مرور کن ہونی چاہیے لیکن اللامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دیتی انہوں میں صرف ایک کتاب رہ گئی اور سید نظیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے یہ واقعہ شاہد آپ کے علم میں نہ آیا ہو یہ بہت اہم واقعہ ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اقراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نٹشے سے لیا ہے کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو اللامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا دیکٹ کرا دوں گا تو سید نظیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ اللامہ اقمال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے میں نے کہاں سے اخص کیا رہا دوسرے روز وہ گئے حاضر ہوئے بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھیں اللامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نے کہاں لاؤ وہ قرآن مجید لائے حیران ہوئے یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے یہ قرآن مجید کہا رہے کہا کہ ذرا صورت الحشر اس کا آخری رکو وَلَا تَكُومُوا كَالَّذِينَ نَسُلَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ اے لوگوں ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا اپنے آپ سے بے گانہ بنا دیا یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں اللامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اللامہ اطمال کی شخصیت کو میں اجاز قرآن کا سب سے بڑا مذر سمجھتا ہوں ایک شخص بیسویں صدی کا بیسویں صدی عیسویں کی شخصیت اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی بدرسے کے ماحول میں پلا پڑھا نہیں ہے بلکہ اسکولوں اور کالیجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور صرف ہندوستان میں نہیں انگلیستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا جس نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد میرے فلسفے کی سورس میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے تو معلوم ہوا کہ واقعہ تن یہ قرآن مجید آج بھی موجزہ ہے